مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آپ مسجد حرام مکہ مکرمہ کے خطبے جمعہ کا اردو ترجمہ سمعت کر رہے ہیں آج بتاریخ گیارہ زیقادہ چودہ سو تینٹالیس حجری بمطابق دس جون دو ہزار بائیس اسوی کو حرب بکی شریف میں جمعہ کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ علی جناب ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو کمال ذات اور عمدہ صفات میں تنہا ہے مخلوقات کی مشابہت سے منزہ ہے پوری کائنات کا اپنے علم میں احاطہ کیے ہوا ہے اس کی سماعت مختلف زبانوں کی تمام آوازوں کو سنتی ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی پیدر پہ نعمتوں اور بے پناہ نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس کے ذریعے میں جنتوں میں بلند درجات تک پہنچنے کی امید رکھتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں نیکیوں کے راستوں کی طرف خدایت دینے والے ہیں ہلاکت و گمراہی کے راستوں سے ڈرانے والے ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اولاد پر اور فضل و عزاز والے آپ کے صحابے کرام پر اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں ان پر اور جب تک آسمان و زمین باقی ہے بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگو میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ سب پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ جو اپنے رب کا فرما بردار ہوا اس نے سعادت حاصل کی جو اپنے گھر میں امن سے رہا اس نے سعادت حاصل کر لی جو دل کا مالدار ہوا اس نے بہت زیادہ حاصل کر لیا اور جو اپنی آمدنی سے خوش ہوا اس نے قیادت حاصل کر لی آقل وہ ہے جس نے یہ جان لیا کہ دنیا فریبی اور دھوکہ باز ہے اس کی حیثیت ایک پل کے غم کے برابر کی بھی نہیں اور اقل مند وہ ہے جس نے اسے اپنے رب کی عبادت و طاعت میں استعمال کیا کیسے وہ شخص پریشان ہو سکتا ہے اللہ جس کا رب ہو کیسے وہ شخص غمین ہو سکتا ہے اللہ جس کے لیے کافی ہو غم سجدہ سے زائل ہو جاتا ہے اور دعاوں سے خوشیاں ملتی ہیں اے اللہ کے بندوں جب آفیت کی عادت پر جاتی ہے تو اسے بھلا دیا جاتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے پہچانا جاتا ہے اپنے جسم سے قبل اپنے دل کو صاف کرو اپنے ہاتھ سے قبل اپنی زبان کو صاف کرو اور اپنے رب سے حسن زن رکھو سب سے عظیم سعادت یہ ہے کہ آپ اللہ کی سطر پوشی میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں اللہ نے کہا اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائیں گے باپ کی ریڑ کی ہڈی سے جو نکلے یا ماں کے رحم میں جمع ہوئے یا ان دونوں میں نشو نمہ پائے تو وہ حقیقی بھائی ہیں یا اللہ کی بھائی ہیں یا خویافی بھائی ہیں اور وہ سب کے سب نسبی بھائی ہیں ماں کے پیٹ نے انہیں اٹھایا اس کی گود نے انہیں چمٹائے رکھا اور اپنا دودھ انہیں پلایا بھائیوں کا رشتہ نسبی رشتہ فطری محبت اور شرعی قربت ہے بھائی اور بہن دنیا کی خوبصورتی اور آنکھ کا پتلا ہیں انہیں جوڑنے سے زندگی مضبوط ہوتی ہے ان کی محبت سے سعادت حاصل ہوتی ہے ان کے ساتھ سل رحمی سے اللہ کی اتعاق حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے بھائیوں کے مابین رشتہ ان رشتوں میں سے ہے جو نازک ترین بلند ترین تھوست ترین اور مضبون ترین ہیں جو زیادے باقی رہنے والے اور مسائب کے وقت زیادے مضبوط ہیں اور مشکلات اور بہرانوں کا مقابلہ کرنے میں زیادے قابل اعتماد ہیں بھائیوں مضبوطی و پختگی میں اس معزز رشتے کی شروعات والدین سے ہوتی ہے اس لیے کہ والدین ہی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں جو ان میں اخوت کے حقوق کی عابیاری کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ان دونوں کا تعامل ہی دراصل اس رشتے کا راز ہے جو بھائیوں کے مابین پروان چڑھتا ہے ان میں سب سے عظیم اور رحم بچوں کے ساتھ ہر طرح کے تعامل میں انصاف کو برقرار رکھنا ہے جیسے بچوں پر نظر رالنا انہیں بوسا دینا انہیں تحفہ و عطیہ دینا غلط معازنہ سے بچنا کسی کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ سخت برطاو سے دور رہنا اور ان میں جو حوصلہ افضائی کا مستحق ہو اس کی حوصلہ افضائی دوسروں کی تحقیر یا ان کی شان گھٹا کر نہ کرنا اللہ کے بندوں والدین کے گھر میں بھائیوں کے ساتھ زندگی عظیم نعمت اور گہرہ رشتہ ہے اس کا جمال اس وقت آیاں ہوتا ہے اور اس کی محبت اس وقت واضح ہوتی ہے جب بھائی اپنے ازدیواجی گھر میں منتقل ہوتا ہے تو اس وقت بھائیوں اور والدین کے گھر کے لیے شوق امد آتا ہے جیسے مشترک کھانے کا دسترخان جذبات میں زندگی کی شرکت محبت کی باتیں آواز کا بلند اور فست ہونا اور یہ سب ہماہنگی لینے دینے افو درگزر رواداری نوازش تجاہول عارفانہ اور تلاش عزر کی فضا میں وہ نہایت ہی معزز ماحول ہوتا ہے جس میں حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے فضائل کی آبیاری کی جاتی ہے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بڑھتی جاتی ہے اور ہم مثل اور برابر والوں کا اخترام کیا جاتا ہے مسلمانوں آپ اپنے بھائی کو دیتے ہیں اور وہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سے لیتے ہیں اور وہ آپ سے لیتا ہے آپ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی آپ اسے ڈانٹتے بھی ہیں اور وہ آپ کو بھی ڈانٹتا ہے پھر آپ مل کر صلح کر لیتے ہیں اور دن کے آخری حصے میں آپ سب مل کر ہستے ہیں اور رات میں قصہ کہانیاں کہتے ہیں آپ کی خوشی سے آپ کا بھائی خوش ہوتا ہے آپ کے غم سے وہ غمگین ہوتا ہے آپ کی غیبت کا رد کرتا ہے آپ کے عیب کی سطر پوشی کرتا ہے جب تم اپنا ہاتھ خیر کی طرف بڑھاتے ہو تو وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اگر تم میں کوئی کمی دیکھتا ہے تو اسے دور کرتا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری غمخاری کرتا ہے اگر تم اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ تمہیں دیتا ہے پسندیدہ چیزوں میں وہ تمہیں ترجیح دیتا ہے مصیبتوں میں وہ تم سے آگے آگے رہتا ہے جب تم غائب ہوتے ہو تو وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے جب تم غفلت میں پڑھتے ہو تو وہ متنبہ کرتا ہے جب تم راستہ بھول جاتے ہو ہار کی طرح ہوتا ہے تمہارا بھائی جب مسئیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مسئیبت کو دور کرو جب وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو جب کمزور پڑے تو اس کا تعاون کرو بھائی زمانے کی مسئیبتوں میں مددگار ہوتا ہے اس کا سایہ حاصل کیا جاتا ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے جن لوگوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے ان میں وہ سب سے زیادے بھروسہ مند ہیں اور جن کے پاس امانت رکھی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ امانت دار ہے تمہارا بھائی تمہارا اپنا بھائی ہے نیکیوں کو پھیلاتا ہے برائیوں کو چھپاتا ہے جب تم اس کی خدمت کرتے ہو تو وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے بھائیوں تفسیر کی باریکیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہوں نے جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا تو ان کے متعلق بتایا کہ وہ اپنی قوم کے بھائی ہیں آدھ کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا نیز اللہ نے فرمایا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اہل علم نے کہا ہے کہ انہیں بھائی کا نام دیا اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ ان پر ویسی شفقت اختیار کریں جس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کرتا ہے جہاں تک یوسف علیہ السلام کی بات ہے تو اللہ حضر شانہوں نے فرمایا یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے عدب اور حسن تعامل میں سے یہ ہے کہ آپ نے بھائیوں کی سرزنش نہ کی نہیں غلطی کو ان کی طرف منصوب کیا بلکہ یہ کہا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ ڈال دیا تھا آپ کی جانب سے ملامت والی کوئی عبارت یا سرزنش والا کوئی لفظ یا تکبر کی کوئی حالت یا غلبے کی کوئی صورت صادر نہیں ہوئی بلکہ یہ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے آپ نے اپنا نام بغیر کسی لقب یا منصب کے ذکر کیا اس عظیم قصے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے کہا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا آپ نے کوئے میں ڈالنے کے واقعے کو بھی ذکر نہیں کیا تاکہ اپنے بھائیوں کے حقوق کو محفوظ کر سکیں اور یہ آپ کی طرف سے ایک احسان تھا تاکہ انہیں شرمندہ نہ کریں اور نہیں ان پر غلبے کا اظہار کریں جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو بہن اور بھائی کے ساتھ ان کی ایک شان ہے جہاں تک ان کی بہن کی بات ہے تو وہ رحمتوں مہربانی اور شفقت کا مقام تھی اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ جہاں تک ان کے بھائی کی بات ہے تو وہ قوت اور بازو مضبوط کرنے کا مقام تھے انسان جس قدر بھی مرتبہ حاصل کر لے گلچے نبوت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اخوت کی حرارت سے بینیاز نہیں ہو سکتا اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری بڑھ گئی اور آپ بہت ساری مشکلات اور مسیبتوں سے دوچار ہو چکے تھے اور اپنی قوم سے اس گناہ کی وجہ سے بھاگے تھے جو ان سے سرزد ہو گیا تھا اور کئی سال تک فرار ہو کر غائب رہے تھے تو جب آپ کے پاس وہ عظیم ذمہ داری آئی جو علی الاطلاق سب سے عظیم ذمہ داری ہے اور جان لو وہ نبوت کی ذمہ داری ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے بعد ان کے بھائی کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تو انہوں نے کہا اور میرے گھرانے سے ایک میرا وزیر مقرر کر دے میرے بھائی حارون کو مقرر کر دے ان کے ذریعے میری قوت کو برہا دے اور میری دعوتی مہم میں ان کو میرا شریک بنا دے تو ان کے رب نے انہیں جواب دیا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کروں گا مسلمانوں خسارہ اور گھاٹے میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے مرتبے کو اس وقت تک نہ سمجھو جب تک کہ تم اسے کھو نہ دو یا تو موت کی وجہ سے یا دنیاوی لالچ کی وجہ سے تو تم اکیلے رہ جاؤ اور کسی چیز کی قدرت نہ رکھو کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کی قبر پر جا کر روئے اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ججائی کی گھری سے قبل آپس میں وہ دونوں صلح کر لیے ہوتے قوت و مطانت کے ساتھ قوت کی حفاظت کرنا عقل حکمت صبر تحمل اور قربانی کا تقاضہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے اپنے بھائیوں کے کاموں کا تجزیہ اور ان کی چھانبین نہ کریں کیونکہ ان میں سے اکثر یا زیادہ تر بے سخت اور از خود ہو جاتے ہیں وہ تجزیہ یا گہرائی کو قبول نہیں کرتے اور نہیں ان پر غور کیا جانا چاہیے جان لو تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ جس قدر بھی لمبا کیونے ہو جائے لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا انقریب جلد آنے والی موت اسے کاٹ دے گی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے تو قولن و عملا ہر طرح کے خیر و نوازش کے کاموں میں بڑھتر حصہ لو اور احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ حاصل کرو اگر آپ علم یا منصب یا مرتبہ یا دولت یا شہرت والے ہیں تو جب آپ اپنے اہل یا بھائیوں کے ساتھ ہوں تو ان لبادوں کو اتار دیں اپنے بھائیوں سے رابطہ کرنے میں جلدی کرو گرچہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ حق تمہارا ہے مالی لیندین کو باریکی کے ساتھ منظم کرنے کی کوشش کریں کمال و جمال اور مروعت میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پر فقر کریں اور جس فضل و مرتبہ کی وجہ سے ممتاز ہیں اس پر فقر کریں تمہارے اخبار و احوال تمہارے ذریعے بھائیوں تک پہنچنا چاہیے تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے نہیں اور اس سلسلے میں مسرحت کا اندازہ لگا لو اللہ آپ کی حفاظت کرے اور جان لیں کہ کسی چیز کی کسرت اسے سستہ بنا دیتی ہے اس لیے آپ بہت زیادہ ملامت کرنے والے تنقید کرنے والے سرزنش کرنے والے خود کرید کرنے والے اور شکایت کرنے والے نہ بنے جان لیں کہ سرزنش کی کسرت نفرت اور کنارہ کشی کی راہ ہے علی رضی اللہ عنہو کہتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو نیک نیتی سے نہیں رکھا تو اچھے کام پر وہ اس کی تعریف نہیں کرے گا حمدون القصہ رحم اللہ کہتے ہیں جب تمہارے بھائی سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے ستر عذر تلاش کرو پھر بھی اگر اسے تمہارا دل قبول نہ کرے تو جان لو کہ عیب تمہارے اندر ہے اس لیے کہ تمہارے سامنے ستر عذر ظاہر ہوئے اور تم نے انہیں قبول نہیں کیا اپنے عمدہ ترین مفہوم میں وہ اقووت کتنی ہی خوبصورت ہے جس میں اختلاف ہو پھر اتمینان و سکون ہو جائے پھر معذرت کر لی جائے پھر معاف کر دیا جائے پھر دعا کی جائے اور مغفرت طلب کی جائے ارشاد ربانی ہے موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اختلاف کا حل یا تو حکمت سے ہونا چاہیے یہ عدالت میں جہاں تک عدالت کی بات ہے تو اس کا دروازہ بہت وسیع ہے اس کی سیڑی لمبی ہے اس کے چوکٹ بہت زیادے ہیں ٹیڑھے میرے راستوں اور گھوماو والی سرنگوں میں اور اس کا انجام دور ہے اور کبھی تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی اچھا نہیں ہوتا جہاں تک حکمت کی بات ہے تو اس کا دروازہ مختصر ہے وہ چوکٹوں سے خالی ہے سیڑھیوں سے محفوظ ہے آپ اس دروازے میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہی اس کے انجام تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا انجام بہتر ہوتا ہے دوستو اخوت کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں محبت ہو زبان پر شفتت ہو محبت کے ذریعے مدد ہو عرب کے ذریعے مضبوطی پیدا کی جائے عیب کا بہترین دفاع کیا جائے باہمی مدد ہو تعلیم ہو اور تجربات کا تبادلہ ہو اللہ رب العالمین میرے دل کو کھول دے اور میرے دل کو تسلی عطا کر دے اور اللہ رب العالمین تو ہمیں بہترین دیکھنے والا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت میں برکت عطا فرما اور ان دونوں سے ہمیں فائدہ پہنچا میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو وہو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں میں اس کے شکر سے مزید کی امید رکھتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سرداروں نبی محمد اللہ کے بندوں اور رسول ہیں جو درست ملت کو لائے توحید کی مدد کی اللہ تعالی کا درود اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام اور تابعین پر اور جو نیک بندے حق کے ساتھ ان کی تبعہ کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہوں مسلمانوں اخوت ایسی نعمت ہے جو نگہداشت سے محفوظ رہتی ہے توجہ سے اسے گھیرا جاتا ہے آلائشوں سے اسے پاک رکھا جاتا ہے قدورتوں سے اسے بچایا جاتا ہے اخوت وحشت انسیت تاریکی میں روشنی اور غم میں خوشی ہے اللہ کے بندو ایسے بھائیوں سے اللہ کی پناہ مانگو جن کے بیچ کینا عداوت بغت سخت دلی بے روخی گھناونا تعلق اور خوفناک اختلاف ان کا خیر لوگوں کے لیے خرچ ہو اور ان کا شر بھائیوں کے لیے مقصوص جن سے دور کے لوگ تو انسیت حاصل کریں لیکن قریب والے وحشت محسوس کریں چہرے ان کے مابین ترش ہو ان کے دل ان کے مابین سخت ہو ان کے سینے تنگ ہو خواہشات ان کے ساتھ کھیلیں اور دنیا کی گندگی انہیں جدا رکھیں ان میں لالچ ادھم مچائے اور اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالیں وہ خوت کے صاف شفاف رشتے کو ایمان کی کمزولی بدلہ دینے والے اللہ کی فراموشی اور شیطان کی فریب دہی گدلہ کر دیتی وہ خوت کے صاف شفاف رشتے کو دنیا کی لالچ جیسے مال میراس جائراد اور قرائے مقدر کر دیتا ہے دوستو شاید کہ تمہارے علم میں ایسے بھائی ہوں جو سالوں ایک دوسرے سے کٹے رہے یا ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے عدالتوں میں مدعی اور مدعا علیہ بن کر کیس کیے آپ کے علم میں ایسے بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق حرپ لیے اسی طرح آپ کو ایسے بھائیوں کا بھی پتا ہوگا جو خون کے آنسو روئے اور اس بات کی تمنا کرتے ہوئے اپنے بھائی کی جدائی کے بعد روتے رہے کہ کاش جدائی سے قبل آپس میں صلح ہو جاتی اور قیامت کے دن سے قبل باہم رازی ہو جاتے یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں لوگ یاد رکھتے ہیں اور جن کے حالات اور قصوں کو باہم بیان کرتے ہیں جہاں تک صاف سترے اور باہم محبت کرنے والے بھائیوں کا تعلق ہے تو لوگوں کے مابین ان کا تذکرہ نہیں ہوتا اس لیے کہ حکمت کا ایک مقولہ ہے اچھے گھروں سے کوئی آواز نہیں آتی اسی طرح ایک مقولہ ہے خالی برطن سے ڈھنڈھن کی آواز نہیں نکلتی ہے ایسے معزز گھروں کا شمار مشکل ہے گننے والے اسے گن نہیں سکیں گے بلکہ کتنے بڑے گھرانوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ رویدوں خوشیوں اور ماتموں کے مواقع پر جمع ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں امن ان پر سایہ فگن ہوتا ہے پھر تمہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ان مبارک خاندانوں کے پاس کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی نہیں ان کے مابین کوئی اختلاف ہوگا حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جنہوں نے دین و اخل کے پہلو اور رشتے کے حق کو غالب رکھا آپس میں توازو اختیار کیا اپنی راہوں میں محبت پھیلائی اپنے بہت سارے حقوق سے دستوردار ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی اقل اور دینداری کی وجہ سے یہ سمجھا کہ توازو اختیار کرنا کمزوری نہیں ہے محبت کرنا نفاق نہیں ہے اور حق سے دستوردار ہو جانا جھکنا نہیں ہے اللہ آپ سب پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کرو جان لو کے بھائیوں کے مابین صلح رحمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے عظیم ترین مراتب میں سے ہے اور ان کے ساتھ قطع تعلق نافرمانی کی سخت ترین قسموں میں سے ہے شیطان کے لیے اختلاف و فتنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو جس نے رشتے کو جوڑا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت کی تو وہ اپنی دنیا میں سعادت مند ہوا اس کے رزق میں برکت عطا کی گئی اور آخرت میں اس کا عجر بڑھا یہ اور درود و سلام بھیجو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں درود بھیجا ہے اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو اور بہت زیادہ سلام بھیجتے رہا کرو اللہ درود و سلام نازل ہو حبیب مجتبہ رسول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آلو اولاد اور ازواج متحرات پر اور خلفہ راشدین عبوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ پر اور تمام صحابہ اکرام اور طابعین اور طبع طابعین پر اللہ رب العالمین اپنے احسان و کرم سے اے رب العالمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو ظلیل و خال فرما اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں محفوظ رکھ ہماری سربراہی اس میں عطا کر جو تجھ سے ڈرے اور تیری شریعت کو نافذ کرے اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کو توفیق عطا فرمائے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ ان کے بھائیوں اور ان کے عوان و اخوان کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ہر طرح کی بھلائی ہو اے اللہ ہمیں ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اے اللہ انہیں شر و فتن سے محفوظ فرما دے جو ان میں ظاہر ہو گیا ہے اور جو ظاہر نہیں ہوا ہے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیوب کو معاف فرما ہمارے مریضوں کی کوئی شفایہ بھی عطا فرما اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمیں ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمیں ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما تم سب اللہ رب العالمین کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر کرے گا اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو